موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاصل ہوئی ہوں اور یہ ہے جناب دے کی بریانی بہت ہی مزیدار آئل کو اپنے گرم کر لینا ہے ہاف کپ اپنے آئل لینا ہے اور دو میڈیوم سائز کے سکندر پیاز میں نے سلائسز میں کاٹ کے شامل کر دی ہیں آئل گرم کرنے کے بعد پیاز شامل کریں گے تو جی وہ بہت زلدی گولڈن ہو جاتے ہیں ثابت مثالوں میں ہم یہاں پر دارچینی، بڑی الائچی، کالی میچ، زیرہ اور لونگ شامل کریں گے ان کو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد ہم یہاں پر لسند رکھا ایک بڑا ٹیبل سپون، ون ٹیبل سپون بھر کے جنہیں شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے تو یہ سب کچھ فرائے کر لینے کے بعد آپ نے اس کے اندر چکن شامل کرنا ہے کیونکہ پھر چکن یا گوست جو بھی ہو تو اس کی جوابہ سمیل نہیں رہتی ہے تو چلیں یہاں پر میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو میرے پاس چکن ہے وہ میں نے یہاں پر شامل کیا ہے تو ڈیڑھ کلو چکن ہے اور تقریباً ایک کلو سے زیادہ سا واقع کلو میرے پاس یہاں پر چاول ہے یعنی ڈیڑھ کلو سے کم ہے تیز پاتھ شامل کروں گے میں یہاں پر چار سے پانچ اس کے جو لیوز ہیں وہ شامل کیے ہیں تو چکن کو آپ نے جو ہے تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے ان سب مسالوں کے اندر تاکہ اس کا کلو جو ہے وہ گولڈن ہو جائے یعنی گولڈن ہونے تک آپ نے اس کو اچھی طرح فرائے کر لینا ہے تو چلیں چکن گولڈن ہو چکا ہے یہاں پر میں اب اس کے اندر دو میڈیوم سائز کے میرے پاسٹر مارٹر تھے وہ شامل کر دوں گے کٹ کر اور یہاں پر 5 ٹی سپونز جو ہے نمک جائے گا 3 ٹی سپونز لال مرچ پاودر جائے گا جو میں نے جاول اور چکن کی کونٹیٹی بتائی ہے اس کے لیے یہ بالکل کریکٹ ہے اور یہاں پر آدھا کب جو ہے دہی شامل کروں گی شان کا بریانی مسالہ میں یوز کرتی ہوں تو وہ میں نے ایک مسالہ کا پیکٹ یہاں شامل جیا ہے املی نونگی میں ایک ٹیبل سپون ایک بڑی چمچ بھر کے اور ایک ہی بڑی چمچ بھر کے یہاں پر میں نے اچار کر لیا ہے تو چل اب اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اور جتنی کونٹیٹی میں نے چکن اور چاول کی بتائی ہے اس کے لیے آپ یہ تمام جو مثالیں ہیں وہ سب شامل کریں اتنے ہی تو آپ کے جو ایکزیکٹ وہ بنے گی ایکرٹ بنے گی آپ کے جو بریانی میں نمک نہیں اس کا بلکل کمیویشی نہیں ہوگی اس میں کسی چیز کی ناہی زیادتی ہوگی اور یہ بہت ہی زبردست بنے گا انشاءاللہ تو چکن یہاں پر جو ہے وہ کوک ہو چکا ہے پک چکا ہے یہاں پر اب ہم اس کے اندر پہلے تو پانی چامل کرتے ہیں لیکن میں ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جو گرلز لیڈیز جو ان کے نہیں بنانا جانتی ہیں یا فسٹر بنا رہی ہوں پانی کا ایڈیا نہیں ہوتا وہ پہلے چاول ڈالنے اور اس کے بعد پانی تھوڑا کر کے ڈالنے ایک جگ میڈیم سائز کا میں یہاں لے رہی ہوں پانی جو ہے صرف چاولوں سے ایک انچ اوپر ہونا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ نہیں جانتے پانی کی کونٹی یا ان کو نہیں سمجھ میں آتا جس کے پر اس ان کے چاول جو ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں یا کچھے رہ جاتے ہیں بعض دفعات ہو آپ اس طرح سے کر لیا کریں یہ بھی ٹھیک ہے تو بہت ہی دھیان سے اس کو بنانا ہوتا ہے چاولوں کو زیادہ چمل چھلائیں گے تو چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ وہ کنڈیشن آ چکی ہے جہاں پر اب ہم چاولوں کو دم لگا دیں گے زیادہ پانی ہو تو بھی دم نہیں لگانا اور زیادہ ڈرائے کرنے پر بھی دم نہیں لگانا بلکل اسی آپ نے جتنا یہاں پر پانی آپ کو نظر آ رہا ہے شو ہو رہا ہے اسی میں آپ نے اس کو دم لگا دینا ہے یہاں پر میں اب جو ہے تباہ رکھوں گے اس کے نیچے اور یہاں پر جو ہے تھوڑا سا فود کرر یالو زردہ رنگ اس کے اندر شامل کریں گے اور یہاں پر پدینہ لیمون ہری مرچیں اس کے اوپر تھوڑا شامل کر دیں اس سے مزید مزیدار ڈیسٹ ہو جائے گا اس کا بہت ہی اچھا ٹیماتو یہاں پر اس کو مزید جوسی کرتے ہیں چاولوں کو جوسی ہو جاتے ہیں چاول اس سے تو بیس منٹ کے لیے میں یہاں پر دم لگا دوں گی پچنے دم ہمارا یہاں پر لگ چکا ہے بہت ہی بہت ہی مزیدار ہمارے چاول بلکل مزیدار خوشبو بھی خوشبو ہو چکے گھر میں بلکل دیگی سے ہمارے چاول ہیں زبر دستہ چلیں میں اب آپ کو اس پر پلیٹ میں نکال کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی بہت ہی مزیدار تو آپ نے یہ بنا کے ضرور ٹرائے کرنے ہیں بلکل سمپل ریسیپی ہے اتنی کوئی مشکل کا نہیں ہے اور بہت ہی مزیدار جب آپ بنایں گے دیکھنا سب بہت پسند کریں گے انشاءاللہ اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چینل پر اگر آپ نئے ہو تو پلیز سبسکرائب بھی کیجئے گا اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پرس کریں تو چلیجے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ